السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میویوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیریل جان سار کافی انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے بہت جلد نشیروان کا دعا سے آمنہ سامنا ہونے والا ہے اور نشیروان دعا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا دعا بھی گھر کے محول سے جان چھڑوانے کے لیے فراز کی بطوں میں آ چکی ہے آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ فراز کی بہن جب دعا کے گھر آتی ہے تو دعا اسے کہتی ہے کہ دلہ بھائی کی پیکچر تو آپ نے مجھے دکھائی نہیں تو فراز کی بہن اس کو تصویر دکھانے کے لیے موبائل پکڑتی ہے پھر یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح ڈلے ہو جائے گا ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ نشیروان کشمالا کی دھمکیوں سے تانگا جکا ہے اوپر سے اس کے والد نے بھی کہا کہ جس طرح تم باقی ذمہ داریاں نبا رہے ہو تو کشمالا بھی تمہاری ذمہ داری ہے تو نشیروان اپنے والد سے صاف کہہ دیتا کہ بابا سائی آپ مجھ سے ایسی محیدیں نہ لگائیں جو میں پوری نہ کر سکتا ہوں پھر نشیروان اٹھ کر چلا جاتا ہے نشیروان کی والدہ کافی پریشانہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ نشیروان ابھی بھی اسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے آپ پتہ لگوائیں کہیں نشیروان نے اس سے شادی تو نہیں کارلی ہو سکتا ہے شادی کر کے شہر میں اسے رکھا ہوا وہ یہاں پر کشمالہ اس کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے ادھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ دعا ریدہ کے ساتھ کہیں جا رہی ہے تو نشیروان کے گارڈ سے سامنا ہو جاتا ہے ان کے درمیان بحث ہو جاتی ہے تو نشیروان کا گارڈ دعا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جعفر بھی درمیان میں آ جاتا ہے جعفر دعا سے کہتا ہے تمہیں اس بات کا خمیازہ بگتنا پڑے گا تو نشیروان کو غصہ آ جاتا ہے اس نے اپنے ہی بندے کے تھپڑ مار دیا اور کہتا ہے کہ تمہیں لڑکیوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو نشیروان کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتا کرتا اس کے گھر کا پتہ لگانا چاہتا تھا دعا کے والد سے سامنا ہوا تو وہ ان سے لڑ پڑتے ہیں تو جعفر نے ان پر پستول تان لی اور احساس دلایا کہ تم کس انسان سے بات کر رہے ہو شور کی آواز سن کر پیچھے سے دعا بھی آ جاتی ہے تو نشیروان کی نگاہیں جسے ڈھونٹ رہی تھی آخر کار پتہ چل ہی گیا کہ وہ رہتی کہاں ہے اب دعا کی زندگی میں جو مسئیبتیں آنے والی ہیں اور نشیروان بھی ان مسائل کے لیے بھی کافی مسائل بن سکتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا دعا فراز کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑ دے گی پھر فراز اسے جس جگہ پر رکھے گا وہاں اسے اکیلہ چھوڑ کر چلا جائے گا پولیس دعا کو پکڑ لے گی وہ کسی نہ کسی طرح پولیس سے بچ تو نکلے گی پولیس سے بچنے میں کامجاب ہو جائے گی پھر وہ گھر آئے گی اس کے والد اسے گھر میں نہیں آنے دیں گے پھر گھر سے بے دخل کیے جانے کے بعد نشیروان تک کا سفر وہ کیسے تیہ کرے گی یہ آگے چل کر دیکھیں گے تو ناظرین یہیت میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں